میں نے آپ کو ٹریننگ میں بات سکھائی تھی کرزے دو طرح کے ہوتے ہیں دیرا گوڈ لوس دیرا بیڈ لوس اچھے کرزے اور برے کرزے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اچھا کرزہ لے لینا برا مت لینا اب آپ کہیں گے ٹریننگ کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کرزے سے باہر نکلیے ہاں چاہے اچھا ہو یا برا کرزے سے باہر نکلنا ہی پڑے گا اگر ہم ہمیشہ کرزے میں رہتے رہیں گے تو یقینا ہم دوسروں کے لیے کماتے رہیں گے اور بہت سارے لوگ اپنا پورا جیون بھر کماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دینے کے لیے میں نے ایک ٹاپک جب رکھا اس پر میں رسرچ کر رہا تھا اور آپ کو معلوم ہے میں جو بھی ٹاپک یہاں دیتا ہوں اس پر رسرچ کرتا ہوں سٹڈی کرتا ہوں تو ایک دو لوگوں سے ملا ایک دو ایسے لوگ جن کے پاس بہت بڑا کرزہ تھا تو انہوں نے مجھے بتایا اپنی زندگی کہانیاں اور ایسی کہانیاں کئی بار آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں سنکر ایک وقتی نام نہیں لوں گا اس نے مجھ سے کہا کہ سر میرے اپر کرزہ تھا میں بہت محنت کرتا تھا بہت محنت کرتا تھا اور ہر مہینے ایک ہی ایک ہی پریشر رہتا تھا کہ اس ڈیٹ کو کشت جانی ہے اگر بیاز کی کشت نہیں گئی تو میری ایمیش خراب ہو جائے گی کہتے گھر میں ٹنشن ہے ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا ہوں ابھی کشت دی ہی ہے اگلے مہینے کی کشت کہاں سے جائے گی اس کی ٹنشن فیشل شروع ہو گئی اور دوستو یقینن یہ جو کرزہ ہے نا یہ سائیکل ایسی ہے اگر آپ برے کرزے میں پھنس گئے تو یہ دلدل کی طرح ہے اس سے نکل پانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اگر کسی نے برا کرزہ لے لیا ہو ویسے تو کرزہ لے لینا چاہے لیکن برا والا نہ لے لیکن اگر لے لیا ہو تو پہلے میں آپ کو پتا دوں لوگ کرزے میں پھنسے کیوں ہیں کیسے چکر کیا ہے کرزے میں انٹری کیسے کر جاتے ہیں لوگ آپ اسے کو بتا سکتے ہیں کرزے میں کیسے پھنسا what's the sequence شروعات کیسے ہوتی ہے کرزے میں گھسنے کی ہے جی نہیں نہیں یہاں سے کرزے میں نہیں پھنسا یہاں سے کرزہ لیتا ہے پھنسا کہا ہے میں نے سوال نہیں پوچھا آپ نے سمجھا ہے ہاں ایک میٹے ایک میٹے ایزی منی مل جاتا ہے تو کرزے میں پھنسا جاتا ہے یس ہنجی کرزہ لینے سے پہلے لوٹانے کے بارے میں نہیں سوچتا ہاں اچھا کیا بات ہے بہت بڑی ہے تب ہی کرزے میں پھنسا ہے یس کرزے کو چکانے کے لیے پھنسا کرزے دیتا ہے آہ یہ دنشے کے لئے تالے بجاؤ بھئی اس نے ایک چو سمجھا میں کیا پوچھنا چاہا ہوں آپ نے بتایا کرزے میں انسان جاتا کیسے ہے میں نے پوچھا کرزے میں پھستا کیسے ہے پھستا ایسے ایسے پھستا ہے میں نے دس لاکھ روپے لیا میری پلاننگ تھی اس دس لاکھ روپے کو تین مہینے میں بیس لاکھ کر دوں گا دس لاکھ لٹا دوں گا دس لاکھ کا دندہ کھڑا کر دوں گا میں نے اپنی پلاننگ پوری فل پروف پلان اے بھی بنایا بی بھی بنایا سی بھی بنایا اور میری پلاننگ کہتی ہے میں دس کا تیس کر سکتا ہوں لیکن میں بیس پر سوچ رہا ہوں دس کا بیس ہو جائے گا دس واپس کر دوں گا اور دس بچ جائے گا میرا کام چل پڑے گا دس کا آٹھ رہ گیا اب کیا کروں گا اب دس اور لے لوں گا بیس کا چالیس کر دوں گا بیس لوٹا دوں گا بیس پھر بچ جائے گا دندے میں ابھی تو لیمٹ ہے نا کریڈٹ لیمٹ ملی ہوئے میرے کو دس لاکھ اور لے سکتا ہوں نا تو دس اور لیا اور اب کی بار یہ سوچا کہ اب جلدی سے جلدی اس کو لوٹا دوں گا اور اپنا دندہ بیس کا کروں گا بیس کما کر دے دوں گا اب پھر بیس کا بارہ رہ گیا اب ٹینشن شروع اب دس میں کام نیچے لے گا چونکہ جو بیس لاکھ کی کش جانی ہے بزنس میں بھی پیسہ چاہیے کھرچے بھی ریگولر چل رہے ہیں اب انسان سوچتا اب میں کیا کروں اور پھر یہ بڑھتے 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 کئی بار اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے کہ انسان جب پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے میں نے کمایا ہی کیا اور دوستو یقینا ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی دلدل میں فس گیا ہو وہ انسان پھر پورے دن پورے مہینے پورے سال کے والے ایک ہی کیلکولیشن کرتا ہے میرے پیسے ٹائم پر چلے جائے میرا کرزہ چلا جائے اور کرزہ نہیں اتار رہا وہ بیاس چلا جائے میرا انٹریس چلا جائے میرا اب اگر سرکاری کرزہ سرکاری مطلب جو آٹھ دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ سالانہ کی رینج تک کا کرزہ ہے وہ میں سرکاری مانتا ہوں بھلے ہی آپ نے پرائیوٹ سے لیا ہو وہ پھر بھی اتنا وزن نہیں دیتا جو اس چوپ پر کا کرزہ ہے ڈیڑھ دو پرسن مہینے کا ڈھائی پرسنیاں ایک ہمارے اس پرنی ہے شاید نہیں اگلے بیچ میں ہیں گے سامینے ساڑھے تین پرسنٹ پر کرزہ لیا ہوا ہے ساڑھے تین پرسنٹ پر منت پر کرزہ لیا ہوا ہے اب نہیں سن لیں گے سن لیں گے ساڑھے تین پرسنٹ پر منت پر کرزہ لیا ہوا ہے اور کرزہ کتنا لیا ہے ڈیڑھ کروڑ روپے لیا ہوا ہے یار ایک آدمی اپنی لیمٹ تو دیکھیں کہ میں ہر مہینے کتنا بیاج بھروں گا اور آگے اس نے بتایا میں تین سال سے تین سال سے فسا ہوں اسی لیول پر تین سال سے کہتے جب تک میرے پاس یہ آپشن تھی میں کرزہ لے سکتا ہوں لیتا رہا لیتا رہا لیتا رہا اور کبھی بھی ایک بار میں دس لاکھ سے زیادہ نہیں لیا لیکن آج پھر بھی اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کی کہانی سننے کی کوشش کی اور پھر اس نے اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے اور اس کے کتنے اثر ہوئے ان کو بھی میں نے اپنی اس ٹریننگ میں کچھ حصے میں ڈالایا آج ہم شروع کرتے ہیں آخر پرولم آتی کہاں ہے کرزے سے باہر نکلیں گے کیسے کرزے سے باہر نکلنے کے آج بیس طریقوں پر بات کریں گے میں نے آپ کو ٹریننگ میں کہا تھا کہ جتنے فارمولے آپ کو ٹریننگ میں دوں گا وہ سارے آپ کے کام نہیں آئیں گے لیکن کوئی نہ کوئی فارمولا آپ کے کام آ جائے گا اور وہ آپ کے زندگی میں کچھ بدلہ بلا دے گا یہ لوگ جو آج آپ کو ریسیو کر رہے ہیں آپ پر منیجمنٹ کر رہے ہیں میں آپ کی جانکر ایک لیے بتا دوں یہ آپ میں سے ہی ہے یہ وولنٹیرلی کیا ہم کر رہے ہیں پچھلی بار ہمیں لگ بگ تیس لوگوں نے کہا تھا ہم وولنٹیرلی پروگرام میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کھانے کا کام دیکھنا چاہتا ہے کوئی انٹری دیکھنا چاہتا ہے سب کو ہم بھی اکومنڈیٹ نہیں کر سکتے تھے اس بار پاتچھے لوگوں کو کام دیا گا اگلی بار پھر پاتچھے کو دیا جائے گا تیس لوگوں نے وولنٹیرلی کہا کہ ساں ہم کام کرنا چاہتے ہیں میں نے بھائی تیس لوگ کام کیا کروگے مجھے برا تھوڑی بلا نہیں ہے کہ تم آکے مالا ڈالوگے سب کا ہے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں مجھ سے میں نے اپنا نام لکھوایا تھا سر نے مجھے بلائے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں میری مجبوری ہے لیکن ایک وعدہ کر رہا ہوں تم سے ستا کر رولا کر آزما کر چھوڑنا ہمیں نہیں آتا کسی کو اپنا بنا کر چھوڑنا ستا کر رولا کر آزما کر چھوڑنا ہمیں نہیں آتا کسی کو اپنا بنا کر چھوڑنا اور کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم جدہ ہو گئے جب بھی چھوڑنا میرا ساتھ مشکرہ کر چھوڑنا میں بھی ایسا ہی ہوں میں چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو میں تمہیں سب کو لے کر جاؤں گا تم سب کو اپنے ساتھ اس سفر پر لے کر چل رہا ہوں جب میں نے اس سٹڈی کرنا شروع کیا ان ٹاپکس پر بات کی اور میں الگ بار تیس یا اس سے زیادہ بار یہ ٹاپکس پر میں لگ چلے چکاں الگ لگ جگہ پر کئی کورپوریٹر کے سامنے کورپوریٹ کمپنیز کے لوگ جو کرزیں فز جاتے ان کے سامنے کئی لوگ ہیں اپنے سے بشاید جنہوں نے ون ٹو ون کاؤنسلنگ لیوگی کرزے سے باہر نکل گئے ان کو میں نے طریقے سکھائیں ہر بار جب میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور کرزیں فز جاتا ہے تو کچھ فورمولے تو میں اس کو دیتا ہوں کچھ وہ مجھے دیتا ہے کہ صاحب اتنا تو میں نے کر لیا تو ان میں سے بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو آپ الڈی کر رہے ہوں گے لیکن سب سے پہلے شروع یہاں سے کریں میرے اتنے سال کے تجربے میں لگ بک سولہ سال انڈسٹری میں مجھے ہو گئے میکسیمم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی سمسیا یہ ہے جب ان سے پوچھا جاتے آپ کے اوپاس کرزہ کتنا تو کہنے دس بارہ ہاں آٹھ دس بیس پچیس بڑا لائٹ لیت نا آپ میں سے بھی کسی کو پوچھے بھائی سب کتنا کر جائے کہتے ہیں پچیس تیس بھائیہ پچیس یا تیس اور ملے گا پی تیس جب کیلکلیٹ کرے گا پی تیس رکھ لے گا کیوں بھول گیا ہوگا سات لاکھ تو اس کے دینے تھے وہ تو یادی نہیں دے اور تین لاکھ تو بینک کا بھی تو جا رہا ہے اور گاڑی کی کش بھی تو جا رہی کمیٹی دینا کرزہ تھوڑی ہے جو میں نے پیسہ دینا ہے وہ سارا کرزہ ہے بینک کا دینا ہے تو کرزہ ہے پرائیوٹ دینا ہے تو کرزہ ہے بہن کا دینا ہے تو کرزہ ہے جس پر بیاج نہیں ہے وہ بھی کرزہ ہے میکسپلوں کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اوپر کرزہ کتنا ہے تو آج سب سے پہلا کام کیا کریں گے سب سے پہلے کیلکولیٹ کریں گے میرے اوپر کسی کی بھی دینداری کتنی ہے کسی کی بھی اگر کسی کو چھوٹا موٹا موٹ چھوڑ دینا دس بیس پانچ ہزار پچاس ہزار کی رینج سکھا اگر کسی کو کوئی بڑی دینداری دینی ہے اگر آپ نے کرزہ نہیں بھی لیا اور آپ نے کیول کمیٹمنٹ کی ہے کہ میں آپ کو پچاس ہزار روپے دوں گا اس کو بھی کرزہ مانیے اس کو بھی لکھ لیجیے اس میں ساری دینداری مجھ سے کسی کو کیا امید ہے کون مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کو لکھ لیجیے اور اس میں آپ کی گاڑی کا گھر کا بچوں کا جو بھی جہاں سے پیسہ لیا جہاں تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ہر مینے کسی کا لوٹانا ہے وہ پیسہ گاڑی پہلے لے لی نا گاڑی کی قیمت بعد میں دے رہے ہو تو پیسہ لوٹانا ہے نبیہ لکھ لو اس کو کرزہ ہے وہ آپ دیکھیں گے اس کرزے سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ کیلکولیٹ کریں کہ آپ کے پر کرزہ کتنا ہے اور کرزے کی جب لسٹ بنائے تو لسٹ کی طریقہ کیا ہونا چاہیے کیسے لسٹ بنائیں گے دو لسٹے تیار کریں گے کرزے کی پہلی سب سے پہلا کام کیا کریں write them all in descending decreasing order کرزے کو ان کے زیادہ سے کم کے بیاج کے لیول پر اور پیسے کے کرم میں لکھنا ہے مانو میرے اوپر دس لاکھ کرز ہے دس لاکھ سب سے اوپر کسی کا آٹھ لاکھ ہے آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک پچانچ زار پچیز زار دس زار لگ لو پہلے لسٹے یار ہو گئے آپ کی سب سے بڑا کرزہ سب سے اوپر لکھیں گے اور سب سے چھوٹا نیچے لکھیں گے اور اوپر سے نیچے کی طرف آتے رہیں گے لسٹے یار ہوگی اور ایک دوسری لسٹے یار ہوگی سب سے زیادہ rate of interest والا کرزہ سب سے اوپر اور سب سے lower rate of interest والا سب سے نیچے ایک ہی پیچ پر بھی بنا سکتے ہیں ایک پیچ پر بنائیں گے تو اسی رہ گا آپ کو اس سے نکلنا کیونکہ آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے دونوں چیزیں آگئیں ہو سکتا ہے جو کرزہ amount سب سے بڑا ہو 50 لاکھ روپے اس کا rate of interest سب سے کم ہو اور جو سب سے چھوٹا ہے دو لاکھ روپے اس کا rate of interest سب سے زیادہ ہو 5% ایسا ہو سکتا ہے اکسر لوگ مجھ سے مجھے کون سے کرزہ باہر پہلے نکلنا چاہیے جس کا rate of interest زیادہ ہو یا جو amount زیادہ ہو نہیں ڈیلی ہمیشہ ہم rate of interest پر فوکس کرتے ہیں اگر جو کرزہ rate of interest بہت ہائی ہو اور amount کم ہو اور کوئی دوسرا کرزہ ایسا ہو جس کا rate of interest کم ہو لیکن amount زیادہ ہو اور آپ کے پاس اکھٹا amount آجائے تو کیا کریں نہیں سب سے پہلے زیادہ interest کو ختم کر کے باقی پیسہ ڈال دو یعنی دونوں کو جو بھائی کہہ رہا تھا یہی بات بول رہا تھا لیکن یہ تب کریں گے جب آپ کے پاس اکھٹا پیسہ آ جاتا ہے ورنہ highest rate of interest کو ختم کرو کئی بار ایسا ہوتا ہے rate of interest کم ہے 2% amount بھی کم ہے 50,000 لیکن ہمارے پاس 50,000 آگے ہم سو اس نے بڑے والے کو دیدے نا اس کو دیدو کیوں آپ کی balance sheet میں سے ایک column ختم ہو گیا آپ کی اوپر سے بڑن ہڑ گیا ایک کا تو گیا آپ کی list میں پانچ لوگ ہیں دس لوگ ہیں 12 لوگ ہیں فرق نہیں پڑتا لیکن جیسے جیسے لوگ کٹتے جائیں گے آپ کا confidence level ہوتا جائے گا اب دو بچے ہیں اب تین بچے ہیں ابھی دس لوگوں کا تھا ابھی دو لوگوں کا رہ گیا آپ کو پتا ہو چلے کہ میں کرزے سے باہر نکل رہا ہوں ابھی تک تو آپ کرزے میں ہی پھنس رہے ہیں میں آپ کو فری سیمنار میں ایک بات بتائی تھی شاید آپ سب نے سنی ہوگی میں پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں گرو چانک کیسے چندرپ نے پوچھا گرو دیو یدی کبھی دلدل میں پھنس جائیں تو کیا کرے ہیں تو گرو چانک کے جواب دیتے ہیں کیا اگر کبھی دلدل میں پھنس جاؤ تو سب سے پہلے کیا کرو دلدل سے نکلنے کا پہلا نیم اپناو اور وہ پہلا نیم کیا ہے فالتو کے ہاتھ پیر مارنے بند کرو کرزے کی دلدل میں اگر پھنس جاؤ تو یہی نیم وہاں لگو ہوتا ہے یہ فالتو کا کرزہ دوبارہ لینا بند کرو تیہ کرو اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں کرزہ نہیں لوں گا چاہے سچویشن کچھ بھی ہو جائے اب دوبارہ پیسہ نہیں لوں گا یہ بات کہنے میں تو اچھی لگتی ہے لیکن پریکٹیکل ہی جب یہ کرنے پہ آتا ہے نا انسان تو بڑا برا لگتا ہے اس کو یار میں دو لاکھ رو پہ لے کر کے اپنی میج بچا سکتا ہوں آج میری میج خراب ہوتی ہے میں کیا کہوں گا کیسے نکلوں گا اس سے باہر اس کو مو کیسے دکھاؤں گا وہ ایک تھی تو آ جائے گا پیسے لے گا اور نہیں دوں گا پیسے تو مجھے گالیاں سنا سکتا ہے میری میج خراب کر سکتا ہے ہمارے اندر بہت سارے میجنری فیر آ جاتے ہیں کیا کہ میجنری فیر اپنے آپ دور ہو جائیں گے آپ اس سیکوینس پہ چلیے کرزے سے باہر نکلنے کے طریقے پر چلیے آپ کرزے کو لکھ لیجئے لسپ تیار کر لیجئے اور یہاں سے آپ کا دلدل سے نکلنے کا پہلا سٹیپ شروع ہوگا دوسرا نیم کیا ہے دلدل سے باہر نکلنے کا کہتے ہیں کسی مجبور چیز کا سہرہ لو اور اس مجبور چیز کے سہرے آہستہ 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 اپنے آپ کو باہر کیجئے کہتے ہیں کرزے سے باہر نکلنا ہو تو آپ کے پاس ایک option ہے کیا آپ کے پاس ہے کوئی مجبور چیز کیا کوئی مجبور سہرہ ہے آپ کے پاس ایسا جس سے آپ رسی ڈال کر کے آپ کو باہر باہر کی سکتے ہیں کیا کوئی ایسی ایسٹ ہے آپ کے پاس جس کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی سمپتھی ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کی ابھی ایمیجیٹلی ضرورت نہیں ہے کوئی گوڑ ہو سکتا ہے کوئی ایسی property ہو سکتے جو future plan کے لیے لی گئی ہو لیکن آج کرزے کی tension کی وجہ سے آپ آگے نہ بڑھ پا رہے ہو کوئی ایسی چیز کوئی ایسا گھر جس کے بینا آپ کا کام چل سکتا ہو کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس پڑی ہو اور جس کا آج استعمال نہ ہو رہا ہو اور جس کی آپ کو future میں ضرورت ہو شاید یہ سوچ کر لے لی گئی ہو کئی بار کیا ہوتا ہے کرزہ بیڑیوں کی طرح ہوتا ہے یہ ہماری speed کو slow کر دیتا ہے اور ہم اپنے پیروں میں خود بیڑیاں باندھ لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے بھوشے کی تیاری کر لی نہیں اچھی بات ہے بھوشے دیکھنا میں بھی کہتا ہوں آپ کو آنکھیں کھول کر جاگتے ہو سپنے دیکھو اپنا بھوشے دیکھو لیکن زمین پر رہ کر کے سپنے دیکھو زمین مضبوط ہونی چاہیے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم planning feature کی کر رہے ہیں اور پھر feature 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 ہاں پاس سال بعد اس جگہ کا استعمال کریں گے دو سال بعد اس کا استعمال کریں گے تین سال بعد اس کا کریں گے اور تب ہو سکتا ہے جب ہمیں ضرورت ہو یہ جگہ نہ ملے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ صرف ہے تھوڑی مہنگی مل جائے لیکن مل جائیں گی آج اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ایسے کوئی ایسی property کوئی ایسی چیز گھوڑ ہو سکتے آپ کے پاس جس کو آپ کو لگتا ہے صرف دکھانے کی ضرورت ہے دکھانے کے لئے ہم نے لے لیا ہے کیونکہ ہم صرف دکھاوا کرنا چاہتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں آ جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس کی ہمیں ایکچول ضرورت نہیں ہے اس میں سے جو ضرورت کا اس کو چھوڑ کر کے باقی نکالا جا سکتا ہے کوئی ایسی property ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کہ ہی دور لے لی گئی تھی یہ سوچ کر لی گئی تھی کل planning کریں گے آج اس کی ضرورت نہیں اس کا استعمال نہیں ہے آپ کے زندگی اس کے جانے کے بعد رکنے والی نہیں ہے اور کرزے سے آپ ایک چھٹکے میں باہر نکل سکتے ہیں تو نکل جائے یہ مجبور چیز ہے مجبور چیز کا سوال لکھ لو یہ مجبور چیز ہے مجبور چیز کا سہارا لو اور سہارا لے کر کے اپنے آپ کو باہر نکال لو اس سے اگر ایک چھٹکے میں ہی باہر نکل گئے تو دوبارہ اس سے جلدی تم پھر سے کما لوگے اس چیز کو ہاں میں صحیح بات ہے emotions جڑے ہوتے ہیں گولڈ کے ساتھ زمین کے ساتھ چیزوں کے ساتھ میں نے تو گاؤں میں زمین لی ہوئی ہے اور گاؤں میں سب کو بتا رکھا ہے میں زمیندار آدمی بن گیا ہوں اتنا بڑا آدمی ہوں آج شہر میں میری حالت خراب ہے میں جا کر کیسے کہوں کہ میں گاؤں کی زمین بیچ دوں گا نہیں کہہ سکتا مجھے معلوم ہے نہیں کہہ سکتا لیکن جب دنیا کو پتا چل جائے گا کہ حالت خراب ہے تب تو پتا چلی جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ دنیا کو پتا چلے آپ خود کچھ اپنی چیزیں ٹھیک کر لو اور آج آپ کے پاس پچاس کارن ہوں گے کہنے کے میں کیوں دینا چاہتا ہوں لیکن جب دنیا کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی حالت خراب ہے تب کوئی آپ پر دعو کھیلے گا بھی نہیں مضبوط چیز دیکھو کونسی مضبوط چیز ہے جس کا سہرہ لے سکتے ہیں اور باہر نکال سکتے ہیں اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو کیا میں کہتا ہوں بھئی میں تو میرے پاس ایسی کوئی پروپٹی نہیں ہے میرے پاس ایسا کوئی پیسہ نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس اتنا گولڈ نہیں ہے یا ہے تو میں بیچ نہیں سکتا ایسا تو ساری دنیا ہمارے پاس ہے نا میں آپ کو کہوں بھئی یہ ہندی ومن آپ کا کل سے رسفی آپ کے نام ہے لیکن دو کنڈیشن ہے آپ اس کو بینہ میری مرضی کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کبھی کس کو بیچ نہیں سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسے تو آپ مستللو پچاس چیزیں لال کلہ بھی تو آپ کا یہ ہے استعمال نہیں کر سکتے بیچ نہیں سکتے پھر پھر کس بات کا اگر نہیں ہے یا اس طرح کی ہے تو ناکے ہی برابن ہے آپ مان لو آپ کے پتا جی کا مکان ہے پتا جی نے لیا تھا آپ کو دے دیا تھا وراثت میں دیا پتا جی زندہ رہ رہے ہیں آپ بیچ نہیں سکتے تو آپ بھول جائیے وہ نہیں ہے اس option پر دھیانی مت دیجئے بھول جائیے وہ سلایڈ ہے نہیں اب یہاں سے شروع کریں کیا اگر کچھ نہیں ہے تو کیا کریں آپ کو ایسی وستو ایسی سمپتھی کھری سکتے ہو جس سے بیچا جا سکتا ہے آپ کو اس آپ کڑکے میں چل رہا ہوں خریدوں گا کانسے یہاں وینیت آیا ہے کیا وینیت آج نہیں میں نے اس کو بتایا تھا میں نے کہا اس کو استعمال لگا کہتے ہیں سب میں کیسے خریدوں گا میں نے دیکھ جگان کر کچھ اس نے میرے کو بتایا کہتے ہیں میں نے ایک چیز کوئی چیز خریدی 20 لاکھ روپے اس کا بھائی آیا ہے کہ بھینیت کہیں نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے 20 لاکھ روپے میں نے کوئی چیز خریدی جس پر 35 لاکھ روپے کا لون ہو رہا تھا ہو سکتا تھا تو میں نے اس سے بات کی کہ میں لون کرانا چاہتا ہوں کچھ ٹوکن ملی دوں گا اگر میرا لون ہو جائے گا تو میں یہ سینشن کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ساری پلاننگ کی گئی کہتے ہیں دس لاکھ روپے کا کرزہ تھا ماتر 32 لاکھ روپے کا لون ہو گیا 20 لاکھ روپے کی چیز ملی دس لاکھ اس کو دے دیئے دو لاکھ روپے بچے گئے پیسہ نہیں لگانا یہ لگانا یہ جیسے میں کہتا ہوں خریدنا ہے تو لوگ کہتے ہیں خریدنے کے لئے جب میں پیسے نہیں ہے پیسے نہیں چاہیے خریدنے کے لئے دماغ چاہیے کوئی ایسی چیز جسے تم فائدے میں بیس سکتے ہو اور کوئی دوسرا ویکٹی آپ کو دینے کو تیار ہو کس کارن سے دے گا کچھ بھی کارن ہو سکتے ہیں پسرا ہو جو آپ کو لگتے ہیں آپ سال کر سکتے ہو کہیں ایسی چیز وہ اتنا دبنگ نہیں آپ اتنے دبنگ ہیں وہ کسی ایسی کمیونٹی ایسی ایریا میں رہتا ہے جس کمیونٹی سے آپ بلاغ کرتے ہیں وہ وہاں رہ نہیں سکتا وہ اس کمیونٹی کا نہیں ہے وہاں اسے پرولم آ رہی ہیں آپ دیکھو ڈھونڈو ایسی چیز ایسی سمپتی جسے آپ بیس سکتے ہیں اور آپ کے پاس اس کو بیسنے کے آئیڈیاز ہیں تو خریدنے سے پہلے یا خریدنے کے ساتھ ساتھ بیس دو اور اپنا پروفیٹ مارجن لے کر کے کرزے کے کرزے کے لئے کرنا یہ کام ہاں ایسا نو پھر پتہ چلا وہ 10 لاکھ پھر بزنیس میں لگا دی بزنیس میں جادہ انٹلیجنٹ ہوتا ہے گروپ میں آتے رہ گلے میں سے جہاں بزنیس میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں جی ہرچیس کو کیش کرتے ہیں وہ ایک میرا سٹوینڈ ہے بیٹھا ہوا ہے اس نے میری فوٹو راشپدیون والی لگائی یہ والی فوٹو اور ساتھ اپنی فوٹو لگالی وہ فوٹو جس میں میں اس کے ساتھ کھلا ہوں کہتا ہے میں نے کیش کر لیا بزنیس میں انٹلیجنٹ ہوتے ہیں یہ بولا تھا نا میں بلکل صحیح کہ رہا ہوں انٹلیجنٹ ہوتے ہیں بزنیس میں اور اس سے پوچھ رہے ہیں لوگ اس کے فیس بک پہ بھائی یہ ہے کون کہہ راشپدی جی ہے تو اس سے کہہ رہا ہوں اب اس کو جواب دے رہا ہے نہیں نہیں پکا راشپدی نہیں مانے گا نہیں مانے گا لیکن اس نے کیش کیا یہ فوٹو اس کو کب کام آئے گی جس نے راشپدی ہوئے ہیں تیس سال پہلے پچیس سال پہلے کی فوٹوگریف ہے مجھے کیا پتا مجھے کیا پتا آپ جس ایریا میں رہتے ہو وہاں کونسی ایسی پروپٹی کونسا ایسا ویکٹی ہے جس کی کوئی ضرورت ہے اور وہ ضرورت آپ سے پوری ہوتی ہے اس ویکٹی کو اس کی ضرورت پورا کر دو وہ تمہیں اپنی وہ چیز دے سکتا ہے جس چیز کے سہارے سے تم باہر نکل سکتے ہو ضرورت نہیں ہوتا آپ کسی کی چیز خرید کر کے بیش سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ میں کام کرنے کو تیار ہوں گے جڑنے کو تیار ہوں گے کسی کو ساتھ لے کر چل سکتے ہو ساتھ لے کر چل لوگ لیکن ایک مجبوس سہارہ ملے گا اب آپ کو باہر نکلنے کا اگر آپ اپنی کوئی چیز نہیں بیش سکتے تو کچھ خرید کر بھی جاتے سکتے ہیں کردے سے باہر نکلنے کا ایک بہت بڑیا طریقہ جو بڑے بڑے لوگ بتاتے ہیں اگر لوگ تو مجھے کہتے ہیں میرے یہاں جتنے بھی میکسوم لوگ بیٹھے نا یہ سب میکسوم لوگ ویشش سماز کے ہوں گے یا پھر پنجابی ہوں گے یا پھر پندیت ہوں گے میکسوم لوگ اسی کٹیگری میں اگر سیکنس میں دیکھوں تو سب سے پہلے کٹیگری میں آئیں گے ویشش سماز کے لوگ پھر پنجابی لوگ اور پھر پندیت لوگ تو مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب آپ تو ان تینوں کا میکسچر ہو نا کیوں بھائی کہتے ہیں سارے فورمولے جو دیتے ہیں تو بنیوں کے فورمولے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی سب سے پہلا کام کہ اپنا وزن دوسرے پہ ڈال دو ہیں ایوریج آؤٹ کرو نا کیا دکھت ہے اگر آپ کے پاس کوئی لون ایسا ہے جس کا انٹریس ایٹ اتنا زیادہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوسرا لون فورم کام اور یہ میں سوچو کہ کیا ہوگا ایک ہی وقتی کا اتنا پیسہ میرے پر آ جائے گا اس کا زیادہ دینا ہوگا نہیں سب سے پہلے جو ہائیس انٹریس ریٹ ہے اس کو لو کرنے کی کوشش کرو جتنا بھی لو کر سکتے ہو آپ کو سب کرزے لینے کرزہ لینہ کرزے اتارنے کے لئے کرزہ لینہ آپ نے تو منہ کیا تھا ہاں میں نے منہ کیا تھا لیکن میں نے وہیں جب یہ پڑھایا تھا کرزہ نہ لینہ کرزہ اتارنے کے لئے وہیں یہ بھی پڑھایا تھا کہ اگر پریزن کرزہ آپ کا زیادہ ہائر ریٹ کا ہو اور نیا کرزہ آپ کو کم ریٹ میں مل رہا ہو تو لے کر کے کرزہ اتار دو معنو آپ کا بیس لاکھ روپے ہے اور وہ ہائیس ریٹ آف انٹریس پر جا رہا ہے تین پرسن ساڑھے تین پرسن پر اور کوئی ڈھائی پرسن پر آپ کو دینے کو تیار ہے فوراں لے کر کے ادھر سے دے دو اس کو اب جو یہ آپ کا ایکسا پیسہ ہر مہینے جا رہا تھا اس کو الگ سے اکھٹا کرو اور اس کو اکھٹا کر کے کرزہ اتارنے کی ایک مشین لگا لو کہ کرزہ اترے گا اس ایک پرسن سے آہستہ 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 ایوریج آؤٹ کرنے کوشش کریے کرزے سے باہر نکلنے کا یہ بہت بڑھیا طریقہ ہے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں جب بھی آپ کو موقع ملے ایوریج آؤٹ کرنے کا اپنی بیاج کی ریٹ کو کم کرنے کا کر لیجی تھوڑا بہت اس میں پیسہ بھی خرچ ہو سکتا ہے کہ بار اگر تھوڑا بہت پیسہ خرچ ہو تو کر دینا کوئی بات میں ہو سکتا ہے سرکاری بینک کو وہ کہتا ہوں میں کرزہ دینے کو تیار ہوں آپ کو لیکن اس کے لیے آپ کو دس لاکھ کرزہ ملے گا تو پچاس زار روپے بیس زار روپے دینے پڑیں گے دے دو کیوں کیونکہ اس سے آپ کا ریٹ آف انٹریس بہت کم ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا اور آدھا ریٹ آف انٹریس ہو جائے گا تو اس کا مضوع آپ نے اپنا آدھا ورڈن اتار دیا ایوریج آؤٹ کریے ایوریج آؤٹ کرنا ایک بہت بڑی ہاتھ طریقہ ہے کرزہ سے باہر نکل لیں گا اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں ایوریج آؤٹ بھی نہیں کر سکتا ہوں میرا کرزہ آلیڈی اس رینج پر ہے جہاں پر ایوریج آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں یا میرا ہو نہیں پائے گا مجھے کوئی دوسرا دے گا نہیں بینک سے میں لے نہیں سکتا ہوں میرے پاس کوئی ایسی 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 نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نہیں کر پاؤں گا کسی بھی قرآن سے تو کیا کر سکتے ہیں کسی ایسی وقت کو ڈھونڈو جو آپ کا وزن آدھا ہے یا پورا اٹھا سکتا ہوں کوئی خود ہی اٹھانو کو تیار ہو آپ کوئی میرا وزن کی اٹھائے گا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے عربین ہے نا عربین ہے کیا ملنا ہوں اسے وہ بتائے گا ایک کروڑ کروپے اس سے اوپر کا کرجہ تھا اس کے پاس اور آج وہ کرجے سے باہر ہے کیوں ایک پانی کا پلانٹ لگا لیا اور یہ بیٹھیں ورڈر والے جو پانی کا زدہ کرتے ہیں لوگ انہیں کہتے ہیں اس میں تو خرچہ کچھ ہے ہی نہیں زمین سے پانی فری کا نکالنا ہے بوتل میں بھرنا ہے بیج دینا یہی تو کرنا ہے بھئی جب کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اوہو یہ پانی نکلے گا کیسے ہمیں بھی لگتا ہے ایک پانی کی بوٹل پندر روپے تو پانی بھلا اور بھیج دیا ہو گیا کام ہے جب کام شروع کر دیا تب پتا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا ایسا نہیں کام ہوتا اس نے پلانٹ لگایا بڑھیا مشینری جرمن سے بڑھیا سی مشینری مگائی یہ کرایا وہ کرایا اور ایوریج آؤٹ کر لیا کہ ہاں بھی اتنی بوٹل میں بھیج دوں گا اور ایک بوٹل پر اگر پانچ روپے بھی بچا تو اتنی بوٹل پر ڈے اتنا خرچہ اتنا پروپیٹ یہ ساری کلکلیشن کر لی ایک کروڑ سے نیچے آگیا اب سماندھیارہ کیا کروں تو میں نے آگیا دیا میں نے کہا بھائی کوئی ایسا وقت ہوگا جس کو ضرورت ہوگی کہتے دوسرے کو اپنی ٹوپی پناہ دوں اس کو ٹوپی پناہ نہیں کہتے ہو سکتا ہے آپ جس کام کو کر رہے ہیں آپ اس میں اس لئے فیل ہیں کیونکہ آپ اس کام کے لئے نہیں بنے ہیں اور کوئی دوسرا وقتی اس کام میں اس لئے سکسسول ہے کیونکہ وہ اس کام کو کر سکتا ہے اس پانے ہی کام کہا اگر میں ایکزامبل دے اس میں لیبر کی بڑی پراؤلم رہتی ہے لیبر نہیں ملتی ہے جنرلی جب لیبر ملتی ہے تو کام نہیں ہوتا جب کام ہوتا تو لیبر نہیں ہوتی کیونکہ سب کا ہی ایک ساتھ مارکٹ میں کام چلتا ہوتا ہے تو کوئی ایسا وقتی جو وہاں منیج کر سکتا ہے جس کے پاس وہاں لیبر منیجمنٹ اسکلز ہو یا لیبر ایویلیبل ہو وہ وقتی سمال سکتا ہے جس کا پریوار بڑا ہو یا اپنے پریوار کے لوگ اس میں کام کرتے ہیں ڈھونڈا گیا ڈھونڈا گیا ڈھونڈا گیا آخر کار دو لوگ ایسے ملے جو اس ورزن کو اٹھانے کو تیار تھے آدھا آدھا میں نے کہا بھی بتا آپ کیا کرنے تیرا ایک کروڑ روپے ہے یہ لوگ اسی لاکھ میں تیرا کو ریلیس کرنے کو تیار ہیں یا تو تو آدھا رکھ لے اپنے پاس اور آدھا دے دے یا دونوں کو آدھا دے دے اس نے سمجھداری کی دونوں کو آدھا دیا اور دونوں نے وہ بڑن اٹھایا بیس لاکھ کے گھاٹے کے ساتھ وہ اپنے کرزے سے باہر نکل گیا ورنہ وہ زیرو پر اکتا ختم ہو جاتا ہو کیونکہ وہ مشینری اگر تھوڑے دن بعد کھڑی رہے تو وہ جنگ لگ جائے گا بیسے بیکار ہو جانی ہے وہاں سمان کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا جو بیچو گیا بیچو گیا بوٹلیں ٹوٹ جائیں گی ساری سے بیکار ہو جائیں گی تو سسٹم سسٹم کو سمجھنا ہو سکتا ہے جو برڈن آپ کے پاس آپ ہو آپ نے کرزہ گھر کے کھانے کے لیے نہیں لیا تھا آپ نے کرزہ کسی پروجیٹ کے لیے کسی انڈسٹری کے لیے کسی کام کے لیے لیا تھا اور وہ کام وہ انڈسٹری اگر آج اس لیول پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا ویکتی اس انڈسٹری میں انٹریسٹڈ ہے یا اس کی نولیج زیادہ اچھی رکھتا ہے اور وہ ویکتی اگر آپ کو مل جائے تو وہ آپ کا کچھ حد تک برڈن کم کر دے گا اگر آپ اپنا پورا شیئر دینا چاہے پورا دے سکتے ہیں 50% دینا چاہے ہیں 40% 20% اور ایک سے بھلے دو ایک اور ایک گیارہ یہ کہانیاں ثابت ہوگی جب دو لوگ جڑیں گے تو آپ کا برڈن آٹومیٹیکلی کم لگے دے گا آپ کو کسی ایسے وقت کو ڈھونڈ ہو جو آپ کے ساتھ اس پروجیکٹ میں کام کرنے کو تیار ہے جہاں آپ فس چکے ہیں میں گیا تھا ان کے آفیس ان کو میں نے یہ سلا دی تھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کہ نہیں کیا اپلائی ہوا کہ نہیں ہوا مجھے نہیں پتا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا ہوا گیا ہو گیا اگر ہم کوشش کریں تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن اگر کوشش نہ کریں تو ہم یہ مان کر چلیں کہ چیزیں جیسی ہیں اس سے خراب ہوں گی تو خراب ہی ہوں گی جی پھر تو پھر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتا ٹھیک اپنے مائنڈ کو یہ تیار کریں کہ میں فیل نہیں ہوا ہوں میری رننیتی فیل ہوئی ہے اور میں ایک فیل رننیتی کے بعد دس بڑھیا رننیتیاں بنا سکتا ہوں کیونکہ ویکٹی کبھی فیل نہیں ہوتا کیول رننیتی فیل ہوتی ہے آپ آپ کرزے میں فسے کیونکہ آپ کی ایک رننیتی غلط تھی اگر کرزے سے باہر نکلنا ہے تو کیول ایک بڑھیا رننیتی آپ کو اس سے باہر نکال دیئے ایک بار میں اور کس کے اوپر کرزہ دیئے ہیں کرزہ ہونا برا ہی نہیں ہے لیکن کیا اس کرزے کے پہاڑ کے تلے دب جانا یا اس کو اپنے اوپر اٹھا لینا بس یہی یہی ٹیلنٹ بتاتا ہے دوستو راہل بتائے گا کبھی آپ کو میرے بارے میں ایک سمیں ہمارا بھی تھا شلما جی پچاسزار روپے کچھ کرزہ ہوتا ہے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج سے سولہ سال پہلے میرے اوپر ایک پچاسزار کا کرزہ تھا اور اس کرزے کو اتارنے کے لیے جس وقتی کا کرزہ تھا اس نے مجھے کہا تھا دوہزار روپے مہینہ دے دینا اور میں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ میں دوہزار روپے مہینہ دینے کی اس ستی میں بھی نہیں آج ہم پچاسزار لاکھ روپے ایسے دیاتے ہیں ڈونیشن میں کسی کو تو وہ میرے پاس آیا اپنے لے کے آتے ہیں لوگ دو چار کہ بھائی آپ نے کرزہ لیا تھا یہ تھا وہ تھا آپ کے حالات خراب ہیں ہم کچھ نہیں کہا سکتے اور آپ کے تو حالات خراب لگی نہیں رہے تیار شہر ہو کے رہتے ہیں آپ کے تو حالات خراب نہیں لگ رہے میں نے تو کیا خراب دکھنا بھی ضروری ہے کہ لوگ تو آپ سے اس لئے ناراض ہیں کرزہ میرا لے رکھا اور یہ دیکھتا نہیں کرزے والا ہاں پرولم کیا ہے پرولم یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کرزے میں کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن وہ اس کرزے کے اوپر اپنے آپ کو حوی کر رہا ہے یا وہ کرزہ اس کو حوی کر رہا ہے بس یہ فرق ہے برے حالات کسی کے بھی ہو سکتے ہیں بھائی بڑے بڑے لوگ بھی برے برے حالاتوں سے گزرتے ہیں جتنے زیادہ آپ برے حالات سے گزرتے ہیں یہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کتنے لمبی ریس کے گھوڑے ہیں کتنے زیادہ آگے تک جا سکتے ہیں کوئی ایک تھی کہتا ہے میں نے تو آج تک برے حالات آئے نہیں تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کی گروہ زیادہ ہوئی نہیں ہوگی تو کہتا ہاں یہ کیا بات یہ تو فارمول ہے نا آپ کتنا نیچے باؤنس بیک کر کے اوپر جائیں گے تب ہی تو نیچے جائیں گے آپ نیچے گئے ہی نہیں تو آپ اوپر کہاں چڑھیں گے آپ کو کتنے لوگوں نے دھوکا دیا آپ کہاں فسے کتنی غلط فیصلے لیے آپ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا مجھے کسی نے دھوکا ہی نہیں دیا میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں اس کا مطلب آپ نارمل روٹین میں چل رہے ہیں آپ کچھ نیا ٹرائکر بھی نہیں رہے تو کردیں فس جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ کچھ سے باہر نکلنا کوئی ایسا ویکٹی ڈھونڈئے کوئی ایسا ویکٹی جو آپ کا برڈن اٹھانے کو تیار ہو بہت لوگ ہیں جو تیار ہوں گے yes ایک طریقہ یہ بھی ہے یہ بھی practical ہے کہ لوگ کہتے ہیں practical طریقہ نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے من میں آئے سوالوں کے جواب خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں وہ ویکٹی تو رکے گا نہیں وہ ویکٹی تو مانے گا نہیں کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ genuine ہیں اور آپ ان کا انٹریس دینے میں اصمت ہیں اور آپ اس سے سمجھ چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھ دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اگر آپ genuine ہیں تو اگر آپ پہلی بار یا دوسری بار ایسا کر رہے ہیں تو اگر آپ بار بار ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ serious نہیں ہیں آپ کے اول اس سے سمجھ لینا چاہتے ہیں آپ اس سمجھ کا استعمال اس پیسے کا استعمال اپنے فیور میں کرنا چاہتے ہیں آپ کیا اس پیسہ ہے لیکن یہ واقعی آپ بلکل بڑھیا ٹریک ریکارڈ مینٹین کی ہوئے ہیں آپ کا ٹائم پر پیسہ جا رہا تھا آپ ڈیلنگ لینا دینا اس ٹائم پر کرتے ہیں لیکن اچانک کوئی سیچویشن ایسی آ گئی ہے کہ آج آپ سمجھ پر نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے ساف ساف جا کر پلے مازکر کسی تھی بتا دو کہ بھائی یہ سمجھیا ہے یہ سمجھان ہے میرے پاس یہ میں کرنی کوشش کر رہا ہوں اور یہ میں تلہا ہوں Lars میں آپ کا eBay کروں گا میں صمی اللہ کا یہ سارا سمیہ کا پیسہ دوں گا لیکن مجھے صرف چھے مہینے ایک سال کا سمیں دے دو انٹرسkt فری کریڈ دے دو چھے مہینے کا ایک سال کا انٹریسٹ فری قیق دے دو ایک سال کے بعد یہ والے سال کا بھی انٹرسٹ لے لیں کہ لو مجھ سے کہتے ہیں صاحب اس سے فائدہ کیا ہوگا انٹریسٹ بھی دے نہیں ہے یہاں سے ریلیکس ہو جاؤں گے تو کل سے ہی جو بھی آپ کی کشتے جارہی ہیں گاڑی کی جاری ہو گھر کی جاری ہو لون کی جاری ہو کمیٹی کی جاری ہو کل سے ہی یہ دی آپ کو یہ سولوشن ملے کہ اگلے چھ مہنے تک آپ کو کسی کو پیسہ نہیں دینا یقیناً آپ کی رفتار چار گناہ ہو جائے گی چار گناہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے یہ بہت بہت خطرناک چیزیں کیوں کیونکہ میں آپ کو ایک بگیان بتایا تھا لا آف اٹریکشن یہ وہ لا آف اٹریکشن یہ ہے کیونکہ ہم میکسیم ٹائم کرزے میں فسنے کے قارن ایک بار ایک بار ایک بار نہیں پچاس سو پانسو بار دن میں کرزہ 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 کشت 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 پیسہ 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 ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو اور زیادہ اپنی طرف اٹریٹ کر رہے ہیں اور کرزہ ہی ہماری طرف آ رہا ہے چھے مہینے بہت بڑا سمیں بہت بڑا ویسے پتا نہیں چلتا اگر روان بتا رہا ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا جی میرے کو کوئرس کریں میں نے کہا اچھا پتا نہیں چلا مرکو کیا رہے مجھے بھی نہیں پتا چلا لیکن جب چھے مہینے ریلیکس ہو کر کے بزنس پر فوکس کرو گے اپنے کام دھندے پر فوکس کرو گے اپنی زندگی اپنے پریوار پر فوکس کرو گے تو یقینا آپ کی گروتھ تین چار گناہ اپنے آپ ہی ہو جائے گی ہماری گروتھ میں ایک بڑا ہڈل یہ بھی ہے صبح صبح وہ من نہیں کر رہا آفیس جانے کا کئی لوگ بتاتے ہیں صاحب کرزے میں ہونا تو آفیس بھی نہیں جانے کا من کرتا میں نے پوچھا کیوں تمہیں پتا نہیں ہے کیا تم دفتر جاؤ گے نہیں تو کام نہیں ہوگا کہتا مجھے معلوم ہے میرے فیکٹری میں جائے بینا کام ہوگا نہیں مجھے جانا ہی پڑے گا لیکن سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے میرا من ہی نہیں کر رہا ہوں آجانے کا کیوں کس کے لئے کمارا ہوں اس کو دینا ہے یا میرے بچوں کی حالت خراب ہے میری گروتھ نہیں ہے ترقی نہیں اس کے لئے کمانے کے لئے میں جا رہا ہوں یعنی اس نے مجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے اس پریشر سے میں چھ مہینے کے اندر اندر تمہیں نکال سکتا ہوں یہ والے فارولز کئی لوگ تین مہینے کا سمیں لے لیتے ہیں کئی چھ مہینے کا کئی ایک سال کا جتنا سمیں تمہیں لگے مل جائے گا لے لیجئے اگر آپ کو ایک سال کا سمیں چاہیے تو دو سال کے سمیں کی مانگ کریں چھ مہینے کا چاہیے تو ایک سال کی مانگ کریں آپ کو چار مہینے چھ مہینے کا سمیں مل جائے گا اور اس کنڈیشن پہ تو بالکل ہی مل جائے گا کہ آپ ان چار چھ مہینے کا بیاج بھی دیں گے بنانی کر رہے ہیں صرف سمیں لے رہے ہیں کہ اب آپ کا تین سال میں پیسہ پورا ہوتا تھا ان چار چھ مہنے میں دیکھنا آپ پہ کتنا پوسٹیو انرجی آتی ہے آپ کے گھر کا ماحول آپ کے سیچویشن ایک ایک چیز کتنی پوسٹی ہو جائے گا آپ کا ایکشن صبح آپ اٹھیں گے میں نے لکھایا تھا آپ صبح دن کی شروعات خوشی کے ساتھ کرئیے آٹومیٹ کے لئے خوشی ہوگی آپ کے اندر کے یس کم سے مگلے چار مہنے تک میں ٹینشن فری ہوں اگلے چار مہنے تک مجھے اپنے بزنس پر کو فوکس کرنا ہے اور ان چار مہنے میں مجھے اپنے لئے کمانا ہے اگلے ان چار مہنے کے لئے اور ان چار مہنے میں اگر زیادہ بھی نہ کما پائیں تو اتنا کما لیں جتنا چار مہنے کا انٹرس ہوتا ہے اور اگلے چار مہنے بعد اکھٹا چار مہنے کا انٹرس دے دیں اس کو پھر چار مہنے ریلیکس ہوگا سائیکل سمجھو اب کیا کر رہو آپ اپنے برین کو ٹرین کر رہا آپ کو ٹرین کر دوں چار مہنے کا سمجھ لیا لیکن وہ چار مہنے آٹھ مہنے کر لیا آپ نے اپنے آپ کو بولا کہ میں نے اسے چار مہنے کا سمجھ لیا ہے اور ان چار مہنے میں اتنا کما لینا ہے کہ اس کو چار مہنے اور دے دوں اور پھر چار مہنے ریلیکس ہو کر کے کام کر لوں پھر دیکھنا پھر آپ کی گروت پھر آپ کو یادت پڑ جائے گی کیا ٹھیک ہے چار چار مہنے کے سلوٹ میں ایک سال کب گزر گیا پتا بھی نہیں چلا میں ابھی تک ٹینشن میں ایک سال گزار رہا تھا اب میں بزنس میں ٹینشن میں جایا کرتا تھا اب میں پوسٹیو انرجی کے ساتھ جاتا ہوں اب میرے اندر ٹینشن نہیں ہے اور یہ پوسٹیوٹی میرے ساتھ گھوم رہی ہے میں اور زیادہ پوسٹیو فیل کر رہا ہوں اور جس دن آپ یہ کہیں گے کہ میں کو پوسٹیو فیل کر رہا ہوں اس دن دیکھے گا اس دن کے شروعات کیسی ہوتی ہے اس دن کا این کیسا ہوتا ہے اس دن گروت کتنی ہوتی ہے اس دن آپ کتنی بڑھیا ڈیل کر پاتے ہیں میکسن ٹائم ہم خود ہی تو نیکیٹیو ہیں اور ہمارے خود نیکیٹیو ہونے کی وجہ سے ہم چیزوں کو اور زیادہ نیکیٹیو کر رہے ہیں اور اس کے نیکیٹیوٹی کو پوسٹیوٹی کرنا یہ طریقہ ہے آپ کے پاس لیجے ملتا ہے اور اپنے دماغ میں میں آئے سوالوں کے جواب خود مات ڈھونڈنا میں پولٹیشنوں سے چکھاتا ہوں جانے لیے پولٹیشن بہت گندی آتا تھے ان کی من میں کوئی سوال آئے گا نا اپنے اندر ہی جواب ڈھونڈ لیں گے کیا ہوگا وہ تو کرے گا نہیں وہ تو ہوگا نہیں وہ تو یہ ہوگا نہیں آپ بزنسمن ہیں آپ انٹلجن ہیں بتاؤ دنیا کو آپ انٹلجنٹ ہو اپنے من میں آئے سوالوں کے جواب خود مات ڈھونڈو جس سے ریلیٹڈ ہے اس سے پوچھ لو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کیا یہ کروگے کیا پتہ سامنے والا دیار ہو جائے منہ ہی تو کر دے گا نہ تو اب بھی ہے تو نہ جب ہے ہی تو نہ تو رہنی ہی ہے نہ کوہ ہاں میں شاید بدلا جا سکے اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو جنون دیکھ کر کے آپ کو جانتا ہوتا ہے سمجھتا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ سمجھ کے لیے یہ کام کر سکتا ہے کر دے بہت اچھی بات ہے مل جا ایسا میں بہت اچھی بات ہے یہ بہت ہیلپ کرے گا آپ کو کرزے سے بہار نکلنے میں ایک اور طریقہ اگر کرزہ ہے تو تھوڑا سا تو خرچہ کم کرنا پڑے گا اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خرچوں میں کٹو دی کر دیں جن کام ہو خرچوں سے زیادہ منافع نہ ہو رہا ہو خرچہ کم نہیں کرنا ہے اپنے سٹینڈر لو نہیں کرنا ہے کہ لو کیا کرتے پر سٹینڈر لو کر لیتے ہیں پھر کیا ہوگا پھر تو مارکٹ میں افورڈ جائے گی اور جو مارکٹ میں افورڈ ہو گئی کہ آپ بیکار ہو چکے ہیں تو آپ بیکار نہیں بھی ہیں تو پھر کوئی آپ پر داؤں نہیں کھلنے والا پرسیپشن میٹرز آپ کے بارے میں لوگوں کی کیا رہا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے لوگوں کی رائے بنتی کیسے ہمارے ہی کچھ ایکشن سے ہمارے لوگوں کی رائے بن جاتی ہے ہمارے بارے آپ بھلے کر دے میں بھوری آلت میں لیکن آپ نے آپ نے ایک ایسی کوئی میج نہیں دکھانی ہے جس میں سے آپ نگٹیو لگیں تو کوئی ایسا خرچہ کم نہیں کرنا کہ لوگ کیا کرتے ہیں گاڑی کا استعمال بند کر لیا میٹرو سے چلے جائیں گے اب بھائی آپ ابھی تک تو یوز کر رہے تھے دس لاکی بیس لاکی گاڑی ہیں اور اب آپ میٹرو سے اتر رہے ہیں نیچے اور نیچے سڑک پار کر رہے ہیں کسی نے دیکھ لیا آپ کو وہ یہ نہیں مانے گا ہم میٹرو سے اتر رہے ہوں گا ہم بس جائے ہوں گے بری حالت ہو رہی ہے بھائی بھائی سب کی سچویشن اچھی نہیں ہے اب آپ صفائی دے دو اس کو یہ چھوٹے موٹے خرچے نہیں کوئی ایسی چیز جو کما کر نہیں دے رہی ہے وہ گاڑی آپ کو کما کر دے رہی ہے آپ کی ایمیج بینٹین کر رکھی ہے اس نے کیا لوگ کیا کریں گھر کا خرچہ لوگ کر دیں گے دیوالی آ رہی ہے تو دیوالی نہیں باتیں گے آپ کر کیا رہے ہیں آپ اور یہ تو کبھی ہم بات کریں گے سائنس ویجیان ہے دیوالی والا جو فیسٹیول کا کونسپٹ ہے یہ ویجیان ہے دیوالی ہو یا اید ہو یا باکی فیسٹیول یہ ویجیان ہے اس پر ایک سائنس چھپی ہوئے کبھی اس پر بات کریں گے ہم لوگ مجھ سے ایک پینے کوشن پتا نہیں اپنے سے کوئی تھا یا کوئی دوسرا تھا سوال بتایا تھا انہوں نے میرے سے پچھا تھا کہ صاحب یہ جو امیر لوگ ہیں بہت زیادہ دان کرتے ہیں چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈونیشن بہت زیادہ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر ہیں یا کیونکہ وہ ڈونیشن دیتے ہیں اس لئے امیر ہیں نہیں جی دونوں باتیں نہیں ہیں شروعات کہاں سے ہوگی ہاں کیونکہ وہ دیتے ہیں کیونکہ وہ کو قدرت کے ایک نیم کو فالو کرتے ہیں وہ نیم کہتا ہے جتنا تم دوگے اس سے زیادہ تمہیں ملے گا یہ خوشیہ باتنا بھی اسی کونسٹ کا کبھی بات کریں گے اس پرمسائنس کی کہ وجیان ہے اور یہ ریلیجن میں سبھی دھرموں میں بتایا گیا وجیان ہے ہم نے دھرم مال لیا